السلام عليكم ورسول اللہ حرم آباد حضرات مولی باری کران مطلع عزیز کے محیب ترجمان زمدہ دارار اور یہاں کی باشندگار میرے اور ہاتھ کے رحمت اور رحمت اللہ حضرت مولا مفتی عبدالبری عزیز صاحب نواراللہ مرتدہو کے اس تازیتی اعتلاد کے اندار جہاں پر آپ کے ظاہری اوساف حمیدہ کو بیان کیا جا رہا ہے وہی پر حضرت کے ایسے اوساف بھی تھے جن کا اظہار کچھ ہی لوگوں پر ہوا کرتا تھا اور رہتا تھا میں قرآن کریم کے واقعے سے مختصر سی توجہ خاص طور پر حضرات مولا مہ کام اور ریاست جنگ اور کشمید کے جو غیور رہنما اور رہبر اور سیاست دانے شاید تین لوگوں کے لئے اور مولا مہ کی صحب میں قدم رکھنے والوں کے لئے ایک عظیم رہبری اور رہنمای ہوگی اور مناس کے حقے میں گرچہ یہ باتیں شاید سمجھنے سے بہت دور ہوگی لیکن بہرحال جس طریقے سے دنیا کا ایک عظام ہوتا ہے دنیا پہ کاروہ چلتا ہے رب کائنات نے اس جنہی عظام کو اپنی تقویلی عظام سے جلانی کے لئے کچھ امراض کو متعیر و متخب کیا ہوتا ہے قرآن کریم کی ایک سو چودہ سورتوں میں سے سورت ہے جس کا نام سورت القاة ہے جس کی تلاوت ہم پیسے ہر شخص ہر جمعہ کو کرتا ہے اور قدی چاہیے حدیث کے اندر آتا ہے جو بندہ سورت قاة جمعہ کے لئے پڑھتا ہے اگلے جمعہ تک کے تمام گناہوں کا اتفارہ بلداتا ہے اس سورت قاة کہنا اللہ علیہ وسلم نے تین قصے بیان کیے تین واقع بیان کیے ایک واقعہ ہے اصحاب کام کام ایک واقعہ ہے حضرت موسیٰ و حضرت خیزہ علیہ وسلم اور تیسر اور آخری واقعہ ہے ذلکر میں بادشاہ کا اس میں سے بیچ کا واقعہ ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خیزہ علیہ وسلم اور سلام کا بہت تفسیری واقعہ ہے اہل احمد حضران اس کی تفسیر اور اس کے نتاق سے بہت خوبی واقع ہے بس اشارت میں جب اس واقعے کو ہم پڑھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ وسلم نمومت کے اس مقام پر فائز ہے جس پر کریم اللہ کا خداح حضرت موسیٰ اس نے بھی ڈائریک کو بات کی تھی ابراہیم کو خلیل اللہ کہا عیسیٰ کو روح اللہ کہا محمد کو رسول اللہ کہا موسیٰ علیہ السلام کریم اللہ کے ادھر حضرت خیزہ علیہ السلام کے ساتھ مراقعات پہ ہوگئے حضرت موسیٰ علیہ السلام میں عرض کیا کہ میں آپ کی دیوہ چاہتا ہوں تو انہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ رنیں لیکن سبر نہیں طالب کر پائیں گے کہ میں ضرور صبر کر پاؤں گا کہ میری شرط ہے فینی تبڑتنی فلا تسکنی اگر میرے ساتھ رہنا چاہتا ہو پھر خود سے کوئی پوچھ گشت مت کرنا کہ یقینی طور پر فن ترقا کہ چلو یہاں سے حدہ ایلا رکھیا جب وہ سارا روے کشتی کے اندر حضرت خیزہ علیہ السلام کو سارا روے کشتی کو توڑ دیا کہ یہ کیا کیا کہ آپ ہم کو غرق کرنا چاہتے ہیں قَالَ عَلَوَا قُلْ اِنَّا قَلَنْ تَسْتِعَا مَعِيَا سَمْرَا میں نے کہا نہیں تھا میں نے ساتھ رہا کر سمرنی کا ہوئے کہا حضرت مجھے محب کیجئے گا غلطی ہو گئے کی فائل اعتبارتہ نہیں انہیں اگر اس کے بعد میں آپ سے سوال کروں گا تو کوئی سے یہ غلطی ہو گئی مدارس ہو یا دیگر جگہ ہو پہلی غلطی پر نوٹس نگا گیا آئیدہ غلطی نہیں کروں گا پھر یہاں سے چلے گئے فَنْ تَلَقَا یہاں سے چل پڑے بچے سے مرات آگلی فَقْتَلَا اُسْ بَجْجَهُمُ تَلْقَ دِیَا جو کہ نے کہا وہ اپنی اتنوں بڑا غنہ کا کام کیا ایک جان کو دھلاوجہ تک کر دیا قَوَلَ أَلَوْ أَقُلَّكَ پہلے الفاظ کم دے اب شدت آگئی الفاظ زیادتی ہوگی اور الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلانت کرتی ہے وہ یا حضرتِ حضر عقیب صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہر آگیا اور فرمائے اب کی مرتبہ کا تم نے میرے ساتھ کوئی سوال کیا تو تم پہ نکال دیا جائے گا پھر یہاں سے چلے دیوار گر رہی تھی اس کو اپنا کندالہ کا سیدھا کر دیا کہا اچھا ہوتا آپ ان سے کچھ کچھ دک تو لے لیتے ہم کھانا کھا لیتے کہا میرے اور تمہارے دیویان کے لائکی کا وقت آگیا جدا ہو گئے پھر فرمایا کہ میرے یہ تینوں کام کیوں کیے جو تمہاری سمجھ میں نہیں آئے یہاں صرف تحلو کرتے تقوینی نظام نظام اور تقوینی نظام کو چلانے کے لئے اللہ نے کچھ افراد کو دنیا کے اندر مطاعد کیا ہوتا ہے حضرت ازاری صاحب نواللہ ورطنہو کو جہاں پر اللہ باٹھنے عرل کے اعلی مقام سے نوازتا تصور پر اعلی مقام سے نوازتا ہر میدان کے فلانی اور ہر میدان پر پوری دس درس رکھنے والے تھے وہاں پر تقوینی نظام سے دی حضرت اللہ ورطنہو کا برا عرل سے تعلق تھا ایک ہی طور پر اس مجھنے میں سے بہت سارے لوگوں نے واقعات دیکھے ہوں گے سنے ہوں گے برا عرل جو ہم نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اپنی کاموں سے جو سنا ہے اس کی صرف دو باتی آرز کروں گا ہم لوگوں نے ہی بردشت لائیسی کمرے کے اندر میرے ساتھ میرے رفاقہ ساتھ ملتے میں نے کہا حضرت کسی خودم عرل کا عام بات آ دیئے تاکہ اسے ملاقات کریں تو تجھے کہا لیں اس سے ہمینے کا ملاقات کریں گے کچھ دعا کی درخواست کی جائے گی کہتے لے ساتھ ملتے بہت ہوں گے نکلتے ہیں ہم سے جب اس کو لڑک پن کہیں گے یا بے شعوری کہیں گے زیادہ استحال کیا تو ایک واقعہ سنا ہے مجھے لگتا ہے ہمارے سیاسی رفعہ کے لئے اس میں بہت بڑا رات شکمہ ہوا ہوگا تو سنایا جب انیس سو چورانے اور پچھانے کا دور تھا جب بورنا راج یہاں پر کھائی تھا تو اس زمانے کی بات تھی میں مرکزی جامعہ و مزیر طالعہ کھڑیگا کے اندر ہوں جنہیں کے دن اثر کی نماز پڑھ کر نکر راتا جنہیں پرانی جامعہ و مزیر دیکھی ہے بیچ کے اندر اس در کھلی دلہ کی اوپر سے دھا آتا ہے کہنے لگا وہ بھی تلو پر گھٹی گھوڑ رہی ہے اوپر چلے اور حکومت کے سامنے میڈن چاہ رہی تھی کہہ کہ کشمیری آ جاؤ تو بھولارا گیا اور بھٹھایا گیا اور بھٹھانے کے بعد کا ہم میں سے ایک ساتھی ہے جو جمعہ و کشمیر میں حکومت لانی پر بزد ہے اور ہم سب اس بات پر بزد ہے اور مصر ہے کہ جمعہ و کشمیر کے اندر کلال حکومت نہیں آنی نہیں جو نظام چاہرہ اس پر چھنے دیا جائے لیکن وہ بندہ مصر ہے کہ یہاں پر حکومت آنی تھا یہ چونکہ مسئلہ کشمیر کا ہے حالات یہاں کہ تم کشمیر کے رہنے والے ہو تم اس بات کو زیادہ سمجھنے بھی ہو اور سمجھا بھی سکتے ہو زیادہ چلیں گو دوسرا دن متعین ہو گیا ججرکوٹنی کے سامنے جاتے ہوئے جو دایا پہاڑ پر کرتا ہے اس پہاڑ کی کھائی کے لئے جنا متعین ہوگی دوسرے دن وہاں پہنچے ساتھی ایک ساتھ میں تھے نیچے دریاں کے اندر دیکھا بندہ بیٹھا ہوئے شور بچا رہا ہے وہاں پہلا کر رہا ہے ازلیسہ اوپر سے نیچے کی در پہ رہے ہیں ایک ساتھ ہی ساتھ میں ہے اور جب دیکھا کی بندہ آ رہا ہے اور گیچے سے انہوں نے بھی چمکہ شروع کر دیا جب کچھ پاسے پر پہنچے کہ کشمیری آنا تو اٹھا نہیں آ تو جا رہے ہو تمہیں آنا دوبارہ تو دوسروں کے ساتھ میں لائے تو اس کی جان کیا نہیں ہوگی نیچے پہنچ گئے اور یہ اللہ کا دیوانہ بندہ اپنے ہاتھوں کو دکھا رہا ہے کشمیری دیکھ میرا حال کیا ہے یہ ہاتھ سیاہ ہو چکے یہ ہاتھ کالے ہو چکے حضرت کی کیا ہو رہا ہے تم کیا سمجھتے ہو میں کیا کر رہا ہوں باہر سے جو گولہ باگوں دارے ان کو میں روک کر رہا ہوں فرمایا حضرت ہم بھی کو یہی چاہتے ہیں یہاں کا نظام جو چاہ رہا ہے اس کو چلنے دیا جائے تاکہ مسائی کشمیر حل ہو جاتا ہے اور کشمیر کی عوام سکھ اور چین کی زندگی بزار سکے کہ تم نہیں سمجھتے ہو ہو کیا رہا ہے ہونے کیا جا رہا ہے ہونے والا کیا ہے نظام تم اس حکومت کو آگے دو اس نظام کو چلنے دو آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا برحال یہ کہ پوری مفت کو ہونا ہی کے بعد ہزاری صاحب واپس آ جاتے دوسرے دن کی مفی متعین ہو جاتی ہے کشمیری کیا ہوا لگتا ہے جن کے لئے ہار کیا ہو تاہیی اقینی طور پر میں سندر کر کے آیا ہوں تو چلو کشمیر کے اندر حکومت آنی چاہیے فرمایا وجہ کیا بتائی کہا وجہ کیا بتائی ملوی تو جانتا ہے تو پہڑوں کا رہنے والا ہے تیری قوم پہڑوں کے اندر رہنے والی ہے یہ گریب غربت جاتا قوم ہے یہ ان کے پاس پانی کا نظام نہیں بھیلی کا نظام نہیں سڑکوں کا نظام نہیں ہے بات تب ہی تھی سمجھ میں آ جا جاتی ہے گلی گریب کچھے کچھے کے اندر بھیلی کا نظام پہنچ چکا سڑکیں جا رہی ہیں دنیا کی زیوائش اور زنہ کے آلات اور دنیا کی آسائش کے تمام حالات میسر ہو رہے ہیں دن با دن یہ زندگی اور یہ دنیا ڈالر کی طرح جا رہی ہے دنیا دیکھ رہی ہے سوچنے والے سوچتے ہیں ہو کیا رہا ہے لیکن ہونے والا کیا ہے وہ میرا رب جانتا ہے اور اللہ کی یہ نیک بندیں جانتے تھے اور جانتے رہیں گے یہ نظام وہاں پر رکھ گیا کہ وہ کشمیر کے اندر حکومت آگئی اور اس حکومت کے اندر پلٹ پلٹ ہوتا رہا یہ نظام چلتا رہا جب سکوت پان پان اگست دوہزار انیس آ گیا ہر دل مرجایا ہوا تھا اس وقت میں مرجاہ میں لگتے تو یہ ہے لیکن دنیا میں بسنے والا انسانوں اور خاص طور پر اس وطنِ عزیز سے تعلق رکھنے والا اس وطنِ عزیز سے محبت رکھنے والا حالات سے کمی حرمیں وَلَا تَحْرُمُ وَلَا تَحْرُمُ وَانْتُمُ الْعَلَوْمَا اِنْكُنْتُمْ مُمِنِينَ غلوہ تو ایمان کے ساتھ رہتا ہے غلوہ تو علم کے ساتھ رہتا ہے غلوہ تو اللہ والو کے ساتھ ہوتا ہے یہ دنیا کا نظام تو چلتا ہے جب پوٹے اور ہارے میں دل کے پاس پہنچ گئے اور بہا قیابات ہے ایمان صاحب بڑے قرودے میں بڑا رہے ہو حضرت حالاتیہ سے بنگے غمرانی کی کوئی زورت نہیں ہے ہر باطل کا ضرور کمال ہوتا ہے لیکن ہر باطل میں سوال سرور ہوتا ہے تم غمرانہ نہیں جب کشمیر کے لئے لفظ ہی استعمال کیا جو میں ہم بولنا شاید مناسب نہیں سمجھتا ہوں لیکن ایک ہمت والا ہنسرہ والا اور جرت والا لفظ ہی استعمال کیا اور اس کا لبے لبا 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 وہ نہیں چھوڑی نہیں کرتا ہے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اللہ پر اس وطن عزیز کے ساتھ بہت اچھا کرنے والے ہیں بزائی انسان کو لگتا ہے بہت بنا ہو گیا حضرت کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ جانا اور پہلی تھی ایک پہاڑ دو کیا تھا اور دیر ٹوٹ چکا تھا یہ غیبی آتا تھا لیکن برحال یہ دنیا کے نظام ہے جب اس دنیا کی ہستی جس کے لئے اس دنیا کو بنایا گیا تھا لَوْلَا كَلَمَا خَلَقُوا لَحْمَا پیارے سوڑے اگر مجھے آپ کو نہ بنا نہ ہوتا اس دنیا کے نظام کو نہ بنا تھا لیکن اس ہستی کا اس دنیا سے جانا تے ہو میا اور تماؤں کی بارے صحابہ جب کے بارے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا تھا عمر جس گلی سے تُو گزرتا ہے شیطان اس گلی سے ہی گزرتا ہی گزرتا جو مجھے یہ کہے گا معمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے جو کی گندر اڑا بنا ہے لیکن باہیمت اور باکمال افراد وہ ہوتے ہیں جو عمرت کو سمہتے ہیں عمرت کی باندور کو لے لیتے ہیں حالات آتے ہیں حالات جاتے ہیں کون کی رہ دلی کرنا اور کون کی رہ نمائی کر دینا کون کی باندور سمال لینا یہ بسماندگان کی سمیداری ہوگی آنکرہ فالاخرہ کے دیر جو کری لی ہوگے سمیداری جانا ان پر پڑے گی جو دور کے ہوں گے اور سمیداری ان پر پڑے گی لیکن درہار تشتیمائی طور پر شیاسی لوگوں پر بھی عوام پر بھی حضرت کی تمام ترگی سمیداریاں ان سمیداری اوپری بھانا یہ میری اورات کی سمیداری رہے گی آخری ترخواست اس وجہ سے ہم نے اس سے پہلے بھی اکیس جنوری کو جنوری مداری سے سمیدار ہوندے ہوگا شاہد جنور کشمیر کے تحت ترام کرنی کا کے اندر ایک تاجتی جناس ہوا تھا حضرت مولا رحمت اللہ صاحب دانت برکات ملالیہ کی سناعت میں میں نے وہاں پر بھی ایک گزارش کی تھی خاص طور پر غلومہ حضرات سے لیکن عوام الناس سے بھی یہ اکابر یہ بڑے دنیا سے چلے جاتے ہیں ہم بات میں خالی نام کے رہ جاتے ہیں رابط مجالس کے طرح ہمارا یہ بے کروڑا میں کے جنور پاک ہو گیا ہے کہ جو اکابر جو علماء دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی لشت برائی جائیں ان کے تاثرات بھی گئے جائیں حضرت کے قرینی تعلقات ہو یا دور کے تعلقات ہو میری گزارش یہ ہے جو ہم زمان سے بولتے ہیں وقتی طور پر یہاں بھی نہیں آتے ہیں ان کو قرم بن کیا جائے اور قرم بن کرنے کے بعد ایک کتابی شکل آ جائے گی بعض میں آنے والے لوگوں کے لئے کمرہ مری ہو لکی ہے علماء کے لئے کتاب کے اندر لکھائے سلیل مجرمہ والا تسلیل حقیم تجربہ کاروں سے پوچھنا چاہئے تجربہ کارے اپنے بڑوں رکادری کی زندگی سے ہمیں سبق کرتا ہے لہذا خاص طور پر بھی علماء اور سامزگان نحان سے میری یہ گزارش رہے گی تو خاص رہے گی کہ حضرت کی زندگی کو اور سامزگان نحان سے پوچھنا